بڑھتے ہیں کوروائس میسیج کی جانے دیکھتے ہیں یہ جی کھان دیجی خان اسلام علیکم ڈنک صاحب میں محمد رمضان بات کر رہا ہوں دیجی خان سے سر میرے ایک گائے آئے میں نے ابھی لیا ہے وہ اس کا تھن ایک بند ہے یعنی وہ ابھی کبھا نے بچہ اس نے نہیں دیا دیلیوری کے نزدیک ہے اس کے تھن کے اندر ایک رگ جیسے نیچے ہوتی ہے نا موٹی سی ایسی یہ ایسے نار بولتا ہے اس کو پتنی چاہ بولتا ہے نار ہے موٹی سی ایسے رگ نیچے اتری ہوئے جب اس کو دباتا ہے تو یعنی فیل ہوتا ہے اس میں پیٹی جہائے تو وہ تھن ابھی بند ہے اس کا اس کو علاج ہو سکتا ہے ابھی یا ڈلیوری ہونے کے بعد اس کو علاج ہو سکتا ہے ابھی کبھا نے بچہ دینے کے نزدیک ہے ڈلیوری کے دین نزدیک ہے لیکن دودھ اس میں سے نہیں آتا ہے باقی میں آتا ہے لیکن وہ ہائیں براپر جاروں تھن اس میں کوئی کمتی وہ اس کا جیسے کوئی ایک تھن چھوٹا ہو جاتا ہے یا کچھ ہوتا ہے ایسا نہیں ہے تھن بلکل ہے براپر چاروں لیکن اس میں سے دودھ نہیں آتا ہے اور اس کو جب پکڑ کے ایسا دباتے ہیں چیک کرنے کے لئے تو فیل ہوتا ہے اس کے اندر کوئی چیز اٹکتی ہے یعنی راگ جیسے ہوتی ہے ایسا نیچے تک اتری ہوئی آخر تک میری جان یہ نار کی اور گلٹی کا علاج میں مجرب علاج بتاتا رہتا ہوں آپ کو کلکیریہ فلور سکس ایکس اور کونیم دو سو یہ ہومیوپیتی کے ڈراپس بھی مل جاتے ہیں اور گولیاں بھی ہوتی ہیں یہ دس دس کترے یا دس دس گولیاں یہ پیڑے میں صبح اور شام دس دس دونوں کی یہ دیتے رہیں تو یہ تحلیل ہو جائے گی نار ٹھیک ہو جائے گی اور کوئی خطرہ بھی نہیں ہے بھلے جب مرضی یہ بچہ جنم دے اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اور آہستہ آہستہ یہ ختم ہو جائے گی اور اس کو دیتے رہنا ہے اور اگر بچہ جنم دے بھی دے تو بعد میں بھی دیتے رہنا ہے دوسرا یہ ہے کہ کاؤ ڈرائی تھراپی میرا پروگرام دیکھیں اور اس کے مطابق اگر دودھ دیتی ہے دودھ اس کی چوائی کر کے رات کو صفائی کر کے جب خالی ہو جائے تو اس کے اندر لیکٹو ویٹ یا دیکھ لیں بہت سارے ہیں لیکٹو ویٹ سستہ ہے وہ ٹیوبز لیں وہ ٹیوب چڑھا دیں اس کے اندر اور ایک دن اور صبح جب اس میں سے دودھ نکالیں اس ٹھن سے تو وہ ضائع کر دیں اس ٹھن کو جس میں ٹیوب چڑھائی ہوگی اور چڑھا کے ٹیوب وہ پیچھے سے دباتے ہیں تو دوائی ساری ٹھن کے اس خانے میں چلی جاتی ہے جس کا ٹھن کا حوالہ ہوتا ہے اور اس کو پھر مل دیتے ہیں اوپر سے تھوڑا سا مالس جس طرح یا ڈاکٹر ٹیکہ لگاتے ہیں تو آپ کا مسل کو نہیں تھوڑا سا رب کرتے ہیں وہ اس طرح کر لیں اور انشاءاللہ بہترین ہو جائے گی تین دن یہ کرنا ہے تین دفعہ کریں گے اللہ کرے گا یہ مسترائٹس ٹھیک ہو جاتا ہے اللہ فضل کرے گا ایک تو یہ کر لیں یہ نقصان نہیں دے گا نا اسے پرگننسی میں کوئی سائٹ افکٹ نہیں ہے اس کا دوسرے نمبر پہ جو کلکیریہ فلورس ایکس ایکس اور کونیوم دو سو وہ بھی ڈراپس یا کتریں یا گولیاں وہ لیاں وہ بھی کرتے رہے اللہ فضل کرے گا ابھی ان کا آبی یہ سر یہ بالکل بند ہے ابھی دودھ تو نہیں آتا نہیں ہے ابھی تو ہے گول لیکن دودھ نہیں آتا ہے یہ ابھی ریکوور ہو جائے گا اللہ فضل کرے گا ہمارا کام ہے دعائی دینا ریکوور کرنا اللہ کا کام ہے ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے کل شی بید اللہ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے یہ غلط باتیں ہیں کہ یہ ہو جائے گا یہ نہیں ہوگا نوے ہمارا کام ہے علاج کر دینا پھر اللہ سے دعا کرنا اللہ فضل کرے گا اگر کھلنا ہوا تو کھل جائے گا نہیں کھلنا اللہ نے نہیں منظور تو نہیں کھلے گا ڈیشگو stopped لے ڈیشگو PER کے چیز میں چیزploys Later定 اورجوہ شکریہ ît